عوض باللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میرے ساتھ موجود ہیں میاں شاہد سینئر صحافی ہیں تذیعہ کار ہیں ناظرین وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے چند دن اوپر ہیں ان کا سال گزرنے کے بعد اور اس پورے ایک سال میں میڈیا کے اوپر عمران خان کی حکومت کے خلاف یا وزیراعظم عمران خان کے خلاف اس طرح سے تنقید نہیں کی گئی جس طرح یہ جی آئی ڈی سی کا آرڈیننس آیا اور پھر عمران خان کو اور عمران خان کی حکومت کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ماضی میں جو عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے اسی قسم کا ٹرینڈ جو ہے وہ ٹویٹر پر بھی چلایا گیا ناظرین سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا جو کرزہ ماف کیا گیا یا جو جی آئی ڈی سی کا سیس جو ہے وہ سنتکاروں کو ٹیکسٹائل میلوں کو واپس ماف کیا گیا دو سو آٹھ ارہ روپے کا کیا وزیراعظم عمران خان کو اس تمام معاملے کی اوپر جو ہے وہ لا علم رکھا گیا عمران خان اس تمام معاملے سے جو ہے وہ بے خبر تھے پھر ایسی کونسی ریپورس جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کے سامنے رکھی گئی جس کے بعد فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ آرڈینس واپس لیا جائے گا اور اس معاملے کو عدالتوں میں لڑا جائے گا اور حتمی فیصلہ جو بھی ہوگا وہ عدالت کا ہوگا تو میاں شاہی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے میاں شاہی صاحب یہ بتائیں کہ یہ آرڈینس کیوں لایا گیا تھا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اور پھر وجہ کیا بنی کہ یہ تمام کا تمام جو یہ ڈراؤپ سین ہو گیا آرڈینس کا عمران دیکھیں یہ جو سیس ہے گیس انفرسٹرکچر سیس یہ پیپلز پارٹی دور میں اس کو لاغو کیا گیا تھا پارلیمنٹ نے لاغو کیا تھا اور اس وقت سے لے کر اپتا کیس پر بہت سے تنازیات چلتے رہے بہت سے اداروں نے دینے سے انکار کیا سی این جی سیکٹر جو تھا وہ خاص طور پر اور فرٹلائزر سیکٹر لیکن ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ کام چلاتی رہی ہیں ان سے واپس پیسے نہیں لیے کسی نے بھی جو سارفین تھے وہ پیسے دیتے رہے تو یہ ایک امونٹ بن گئی جو کہ تین سو ارب روپے تک تھی اس حکومت میں جب آئی ہے حکومت تو اس نے بھی اسی طرح مذاکرات شروع کیے جس طرح وسط عمر تھے اس حد عمر اس سے پہلے مذاکرات کر رہے تھے تو مذاکرات کی ناکامی پہ تین لوگ ہیں جو وزارت پیٹولین سمتلکہ ہیں اور وزارت سنتو پیداوار سمتلکہ ہیں آپ دیکھ لیں ان کے جو بڑے ہیں جس میں ندیم بابر ہیں جس میں عمر ایوب صاحب ہیں اس میں رزاق دوت صاحب ہیں تین بڑے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے وہ حکام بالا بھی ہیں تینوں وزارتوں کے تو ان لوگوں نے جب مذاکرات کیے تو ایک راہ نکالی کہ کیوں نہ ان سے نگوسیشن کی جائے اب نگوسیشن کی حد تک تو بات ٹھیک ہوا کیا اب کہانی شروع ہوتی ہے وزیراعظم کو ایوان وزیراعظم میں ایک بریفنگ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا ایک بیک لاغ جو ہے وہ موجود ہے اور اس جی آئی ڈی سی کے سلسلے میں تو اس کو ہم حل کرنا چاہے ہیں وزیراعظم نے کہا حل کریں اب ان کو بریفنگ دی جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک حکمت حملی بنا لی گئی ہے جس میں جو سنتکار ہیں ان پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے ہم ان سے پیسے بھی وصول کر لیں گے اور اس میں جو سارفین سے پیسہ لیا گیا ہے اس پر بھی سارفین کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی بہت اچھی حکمت حملی ہے وزیراعظم نے اوکے کر دیا اب جو اس کے خفیہ پہلو تھے وہ وہاں اس بریفنگ میں نہیں دیے گئے اب وزیراعظم کے پاس شاید ٹائم نہیں ہوتا یا وزیراعظم نے ان پر اعتماد کیا وہ وہاں پر ڈسکس نہیں ہوئے اور ان کو ڈسکس نہیں کیا گیا وہ خفیہ پہلو کیا تھے وہ خفیہ پہلو یہی تھے جو لسٹ تھی کن کن کو وہ ماف کیا جانا ہے اصل میں وزیراعظم کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے اس پر حکمت حملی جو ہے وہ بنائی گئی ہے بنائی ہے تاکہ ہم وصول بھی کر لیں اور سنتکاروں پر بوجھ بھی نہ پڑے اس میں انسٹالمنٹ سو سکتی تھی اور کوئی جو ہے وہ مرات ہو سکتی تھی اور ان کو آسانیاں پیدا کی جا سکتی تھی وزیراعظم نے یہی سمجھا ہوگا ان کی وزنم یہی ہوگی اور وہ سمری اسی دن جو ہے وہ بن کر وزارت قانون میں جاتی ہے اور وزارت قانون پہ بھی وارے وارے جائیں کہ اسی دن وزارت قانون سے رائے دی جاتی ہے اور ایمان صدر چلی جاتی ہے اب ایمان صدر میں صدر آرے فلوی ہیں آرے فلوی ایک بہت جہاندیدار شخصیت کا نام ہے وہ بلکل باریک پینیوں کو بھی جانتے ہیں وہ پوری وارداتوں کو بھی جانتے ہیں کس طرح ہوتی ہیں جس طرح ہوتی رہی ہیں پرانی حکومتوں میں لیکن وہاں بھی ان کو لا علم رکھا گیا دو شخصیات بڑی اور ایک تیسری شخصیت جس کو فروغ نصیم کہتے ہیں فروغ نصیم بھی اس میں لا علم وزیراعظم بھی لا علم ایمان صدر بھی لا علم لیکن اچمبے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو جادوگر تھے جنہوں نے یہ جادو کیا پورا انہوں نے پوری کا پورا یہ کام کروا لیا وہاں سے آپ دیکھیں وہ کون تھے وہ اس میں کچھ وزراء تین وزراء جن کے میں نام لے چکا ہوں تین وزراء دیکھیں میری بات سنیں امران صاحب دیکھیں رزاق دعوت صاحب جو ہیں ان کی خات فیکٹریز ہیں سیدھی سی بات ہے اچھا جو آپ کے عمر ایوب صاحب ہیں وہ پیٹولیوم کے ذمہ دار ہیں آپ کے جو ندیم بابر ہیں وہ مشیرے پیٹولیوم ہیں اب لاکھ جان چھڑائیں لاکھ کہیں کہ میں نہیں تھا میں نہیں تھا میں نہیں تھا اب وہاں پر کوئی یہ لکھا پڑی تو بات نہیں ہے کہ یہ تھے لیکن یہ ذمہ دار ہیں اور ذراء کہتے ہیں میرے موں میں خاک کہ وہ ہی ہیں تین ذمہ دار اور کچھ بیروکیٹس اچھا کچھ بیروکیٹس ان یہ ساری کہانی جو تھی اس گرد گوم رہی تھی اور ظاہر ہے جو سنتکار جن کی لسٹ تھی وہ تو اس میں ہوں گئی نہیں تو اچھا وہ جو اس میں کوئی گین لیا جا رہا تھا جی دیکھیں 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 جو کیس امران دیکھیں میری باس جسے ہم کرپشن کیا تھے نہیں نہیں دیکھیں میری باس یہ وائٹ کالر قسم کے چیزیں ہوتی ہیں جس طرح آج کل کیسز جو ہیں میاں نواز شریف کے ہیں فلاں ساگڈار کے ہیں اور ایسن اقبال پر کیس بنے ہوئے ہیں یا خاجات سے پہ بنے ہوئے ہیں شاید کا کاناباسی پہ ہیں یہ کس چیز کے ہیں وائٹ کالر قسم وائٹ کالر ہے نا اس پہ یہ تو نہیں ہوا کہ امران صاحب یہ میرا کام کر دیں یہ لے پیسے ایسے تو نہیں ہوتا اس پہ کمٹمنٹ ہوتی ہیں اور ہم کیوں کہیں یہ اداروں کا کام ہے وہ ڈونڈیں اور انہی اداروں نے امران خان وزیراعظم کو بتایا کون سے اداروں نے بتایا وزیراعظم کے ڈریکٹ ادارہ جو ہے وہ ایک ہی ہے جو ڈریکٹ وزیراعظم کو رپورٹ کرتا ہے تحقیقاتی ادارہ وہ ایک ہی ہے انہوں نے رپورٹ کی کہ جناب وزیراعظم آپ کو جو اندرے میں رکھا گیا ہے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے ان کو پوری تصویر دکھائی یہ کہاں سے معاملہ جنریٹ ہوا تھا کہاں تک کیسے یہ آرڈینیس جاری ہو گیا اور کیسے یہ آرڈینیس جو ہے اس کے پیچھے محرکات کیا تھے وہ سارے دکھائے ساری رپورٹ جب وزیراعظم کے پاس آئی تو وزیراعظم نے اجلاس بلایا اور وزیراعظم نے اس اجلاس میں اٹارنی جنرل کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا پھر وزارت قانون سے مشورہ نہیں کیا ایک چیز یاد رکھیں پھر وزارت قانون مشاورت میں نہیں ہے آپ دیکھیں نا پہلے وزارت قانون کو چیزیں جاتی ہیں لیکن اس دفعہ مشاورت اٹارنی جنرل سے ہے اٹارنی جنرل سے مشاورت کی گئی کہ اس معاملے سے ہمیں نکلنا کیسے تو انہوں نے مشورہ جو دیا اس پر عمل درامت ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو وزیراعظم کو اندھیرے میں رکھتے ہیں اس سے پہلے بھی بڑے واقعات ہو چکے ڈالر کی قیمت بڑی وزیراعظم لا علم تھے یہ سیس بڑا وزیراعظم لا علم تھے دو تین اور واقعات ہو چکے ہیں وزیراعظم ٹی وی پہ دیکھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں وزیراعظم کے نیچے جو ان کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ وزیراعظم کی ٹیم وزیراعظم کو جو ہے وہ حظیمت کا سامنا اس سے کرنا پڑ رہا ہے وہ جو بات تھی کہ تیرے باپ کا پیسہ ہے وہ وزیراعظم خود کہتے رہے تھے جب وہ وزیراعظم نہیں تھے دوسری حکومتوں کو آج ان کی کمینہ نے ان کو کہلوا دیا اب یہ سنا ہے اور یہ خبر بھی ہے کہ کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں وزیراعظم نے بڑا نوٹس لیا ہے اور تبدیلیاں جو ہیں وہ اکتوبر میں امکان ہیں ان کا اکتوبر میں ہوں گی اور یہ ہونی چاہیے وزیراعظم کو پہل یہ کب تک تبدیلیاں ہوتی رہیں گی آپ دیکھیں پہلے بھی عمران خان صاحب نے چینجنگ کی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اختیار رکھتا ہوں ان کا اختیار ہے کہ میں اپنا بیٹنگ آرڈر چینج کروں کس طرح سے بیٹنگ کرنی ہے کسے اوپر بھیجنا ہے کسے نیچے لانا ہے لیکن عمران خان صاحب ایسے لوگ کہاں سے لائیں کہاں سے مطلب وہ لے کے آئیں گے کہ جو انہیں سچ بات بتائیں کہ بھئی یہ ہے کیونکہ آلٹی میٹلی کوئی ناکامی ہونی ہے تو وہ تو عمران خان پہ پڑھنی ہے عمران صاحب دیکھیں عمران خان کو وزیراعظم پاکستان کو تحریک انصاف سے لوگ لانے ہوں گے منتخب لوگ لانے ہوں گے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غیر منتخب شخص منتخب افراد جو ہوتے ہیں ان کو سامنے بٹھا کے اجلاس چیئر کر رہا ہوتا ہے یہ کالپرسوں کی بات ہے جب تک یہ نہیں ہوگا اسد عمری منتخب تھا منتخب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت سے ان کے جو ہیں وہ سٹیکس ہوتے ہیں وہ اس ملک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو غیر منتخب ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ غیر منتخب لوگوں پر جب تک انصار ختم نہیں ہوگا ایسے معاملات ہوتے رہیں گے اور یہ بڑھتے جائیں گے اب اگر عمران خان وزیراعظم اس پر توجہ نہیں دیں گے یہ بڑھتے جائیں گے اور دیکھیں میری بات یہ تو نہیں ہے یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک چیز جو ہے وہ آرڈیننس لے کے آئے کہ یہ نیگوسیشن کے ساتھ یہ معاملے کو حل کیا جائے جی ای ڈی سی کا غیر منتخب لوگ تھے چلیں وہ لے کے آئیں اب چونکہ جو منتخب لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں پی ٹی آئی کے اندر منتخب غیر منتخب لوگوں کے درمان ریفٹ چل رہی ہے تو شاید یہ اس کا نتیجہ تو نہیں ہے امران یہ ہو بلکل یہ ہوتا ہے جب آپ ایک غیر منتخب شخص جو ہے وہ چیر کر رہا ہوگا اجلاس اور منتخب لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان کے دل میں تو آئے گی نا بات کہ وہ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں بھائی اور جب وہ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں تو اس کا ووٹر کہتا ہے کہ آپ کی حصیت کیا ہے تو پھر یہ لڑائی پیدا ہوتی ہے آپ دیکھیں مشورہ کس نے دیا تھا خالد مرزا کو ہٹانے کا عدالت نے بحال کر دیا مشورہ کس نے دیا تھا سخیرہ کو ہٹانے کا عدالت نے بحال کر دیا کیا وہ تینیور پوست نہیں ہے وہ آئینی پوست نہیں ہے جب آئینی ایک پوست ہے کس نے دیا تھا مشورہ تینیور پوست ہی 2009 کے تحت آپ ہٹا سکتے ہیں کس نے مشورہ دینے والے کونس یہ غیر منتخب لوگ یہ غیر منتخب لوگ مشورہ وہی دیتا ہے ایسا میں لا اختلافات ہیں میرے میں فوات چوہدری ایسا مشورہ نہیں دے گا کیوں وہ منتخب ہو کے آیا اس کو پتا ہے وہ تحریک انصاف سے ہے فیلحال آیا کہیں سے بھی ہوگا تحریک انصاف کا بندہ ہے نا اچھا جو ایک وہ اصد عمر ہے وہ ایسا مشورہ نہیں دے گا وہ اگر وزیراعظم کو مشورہ دے گا تو وہ اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اب جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ وزیراعظم کو کہتے ہیں کہ اس بندے کو ہٹا دو کیوں یہ فلان 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 پوری کہانی بنائی جاتی ہے یہ چار شیٹ ہے یہ حکومت کے لیے چار شیٹ ہے اور یہ چار شیٹ بڑھتی جا رہی ہے بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے ایک سال ہوا ہے یہ معاملات تیسرے چوتھے سال میں ہوتے ہیں جو پہلے سال میں ہو رہے ہیں کیسے یہ دن گزریں گے چلیں اللہ خیر کرے ناظرین نیا شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے کہ کس طرح جی ای ڈی سے کے معاملے کے اوپر وزیراعظم کو لاعلم رکھا گیا انہیں جو حقیقت تھی وہ نہیں بتائے گئی اور یہ تمام وہ لوگ تھے بقول میاں شاہد کے جو غیر منتخب لوگ ہیں اور غیر منتخب لوگوں نہیں ہمیشہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے انہیں ایسے مشورے دی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے وہ یا ہم شکست نہیں کہتے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے یا حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اب جیسے کہ عمران خان اب جا رہے ہیں سترہ ستمبر کو جا رہے ہیں امریکہ کے دورے کے اوپر ستائیس کو ان کا ستائیس کو خطاب ہے خطاب ہے بائیس تیس کو جائیں گے مجھے کس نے بتایا کہ سترہ کو جا رہے ہیں چلیں ستائیس کو تو خطاب ہے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ یو ایس اسمبلی میں خطاب کے بعد پاکستان واپس آئیں گے تو تبدیلیوں کی جو بازگست بازگست چل رہی ہے اس کے اوپر ہمیں عملی اقدامات دیکھنے کے لیے دیکھنے کو ملیں گے لیکن میاں شاید صاحب عثمان بزدار پہ بھی بات کرنی تھی وہ تو عمران خان اب ٹک گئے ہیں ڈٹ گئے ہیں کہ عمران خان دیکھیں وزیراعظم کی ٹیم کا حصہ ہے عثمان بزدار اور انہوں نے ان پر اعتماد کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن عثمان بزدار کی تبدیلی کی جو افواہیں نہیں تھیں یہ خبر بھی تھی اور حقیقت کا روپ بھی دار چکی تھی ایک میں اچھا اقدام سمجھتا ہوں وزیراعظم کا کہ وہ اپنی ٹیم کے ایک میمبر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں انہوں نے کوئی دباؤ نہیں لیا انہوں نے کوئی جو بھی عثمان بزدار کے خلاف باتیں تھی یا کوئی چار شیٹ تھی اس پر کان نہیں درے اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے فائدہ یہی ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں اور نقصان اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر واقعتاً عثمان بزدار جو ہیں وہ ناہل ہیں واقعتاً انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو ان پر پردہ پوشی کرنا وہ بھی غلط ہے دونوں نتائج جو ہیں وہ ریسنٹلی بہت جلدی مستقبل قریب میں سامنے آنے والے ہیں اور دونوں جو ریزلٹس ہیں اس میں وزیراعظم کو ہی بگتنا ہے اگر وزیراعظم ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بہتر ہیں تو وزیراعظم کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا ورنہ وزیراعظم کی مقبولیت جو ہے وہ گھٹی جائے گی اچھی بات ہے کہ عمران خان اپنے ٹیم کے جو رکن ہیں جو ممبر ہیں عثمان بزدار اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور واضح طور پر کہہ دیا کہ جب تک تحریک انصاف کی حکومت ہے عثمان بزدار جو ہیں وزیراعظم پنجاب رہیں گے لیکن یہ عمران خان کا ڈٹ جانا کافی نہیں ہے جب عمران خان عثمان بزدار کے اوپر اتنا اعتماد کر رہے ہیں اتنی باتیں ہونے کے باوجود اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اتنا پانی پولوں کے نیچے سے بہ جانے کے باوجود اگر عمران خان ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اب عثمان بزدار صاحب کو بھی یہ چاہیے ہوگا کہ وہ عمران خان کے لیے شرمندگی کا باعث بننے کی بجائے صحیح معنوں میں اب ڈلیور بھی کر کے دکھائیں کیونکہ آئندہ جب الیکشن ہوگا تو عمران خان کی کامیابی کا انحصار عثمان بزدار کے گورننس کے اوپر ہوگا کہ انہوں نے پنجاب کے اندر کی